سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تصوف سے متعلق ایک سوال جو لوگ خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تصوف کے راستے میں سلوک کے میدان میں یہ رہنمائی پھر کس سے ملتی ہے تو جناب رہنمائی ملتی ہے جیسے باقی معاملات زندگی ہے اس میں رہنمائی کے لیے آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور جو خود بھی صحیح راستے پر ہو اسی طرح تصوف کی دنیا میں بھی رہنمائی چاہیے جو خود بھی صحیح راستے پر ہو اور آپ کو بھی صحیح راستہ دکھائے تو یہ جو صحیح راستے پر ہوتا ہے تصوف میں اور اس کی میں آپ کو تعریف بھی دے چکا ہوں کہ شریعت سے نکلنے والی یہ بلڈنگ ہے اور اس میں پھر ایک راستہ ہے جو پھر شریعت سے نکل کے پھر منزلیں تیہ کرتا ہے بغیر شریعت کے یہ راستہ جو اختیار کرواتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں تو جناب اس شخص کو شیخ کامل کہتے ہیں جو اس راستے میں اتنا مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے کہ خود بھی ہدایت پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی تھامنے کی صلاحیت رکھتا ہے رہنمائی کی طرف تو اسے کیا کہتے ہیں شیخ کامل میں اور بعض لوگ اسی شیخ کامل کو پیر بھی کہتے ہیں تو یہ پیر جو ہے یہ کوئی ایسی مومے والی چیز نہیں ہے طریقت کے راستے میں جو صحیح معنوں میں رہنمائی ہوتا ہے جسے آپ شیخ کامل کہتے ہیں اسے آپ پیر بھی کہتے ہیں تو بعض دفعہ پر لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کے بارے میں سنا تو بہت ہے لیکن یہ ہوتے کیا ہیں تو دیکھیں جناب ایک اردو میں اسطلاح ہوتی ہے تربیت سمجھتے ہیں آپ تربیت تربیت کیا ہوتی ہے اصل میں تربیت یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کا حق ادا کرنا اپنا حق ادا کرنا اپنے رب کا حق ادا کرنا یہ ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پہ ادا کرنا یہ کیا ہے یہ تربیت ہے اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے بندوں کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے تیری ذات کا تجھ پہ حق ہے وہ ادا کرنا ہے یہ تربیت ہوتی ہے اور یہ تربیت نہیں ہوتی کہ صرف اپنے آپ ہی کو دیکھا جائے اور غیر کو اگنور کیا جائے اپنے سوا ہر ایک کو اگنور کیا جائے جو ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے جو نفس پرستی اور حوث پرستی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر غیر پر مقدم رکھے اپنی ہر خواہش کو غیر پر مقدم رکھے غیر کی ضروریات کو پورا نہ کرے لیکن اپنی خواہشات کو پورا کرے یہ خلاف ہے تربیت کے تو تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مربی تو پیر کون ہوتا ہے یہ تمہاری تربیت کرنے والا شخص ہوتا ہے جو تمہارے باطن کی تربیت کرتا ہے اور پھر اس کا اثر تمہارے ظاہر پر آتا ہے تو پیر کون ہوتا ہے مربی تربیت کرنے والا یعنی جو شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو جیسا کہ پہلے کہا گیا آپ سے کہ خود اپنی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے کسی کو اپنا رہبر بنایا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اس رہبر کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے بارے میں وہ بتاتا ہے آپ جاتے ہو نا کاؤنسلنگ کے لیے یہ سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہو کیوں جاتے ہو کیونکہ وہ انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں سائیکی کو سمجھ کے پھر انسان کو اس صحیح ڈائریکشن کی طرف دوبارہ لے کے آتے ہیں جہاں سے وہ بھٹکتے لگتا ہے تو یہی حال پھر ان رہبروں کا مربیوں کا ہوتا ہے جنہیں آپ شیخ کامل یا پیر کہتے ہیں کہ ان سے جب تعلق جڑتا ہے بندہ ان سے اپنے دل کی بات کیفیت کہتا ہے اور وہ اس کو راز میں رکھتے ہیں دھنڈو رہے نہیں پیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ تمہیں گائیڈ کرتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ان کو جو ہوتی ہیں وہ تم میں نہیں ہوتی اس لیے تم ان سے ڈسکس کرتے ہو اور وہ تمہیں صحیح معنیوں میں گائیڈ کرتے ہیں تو اسی لیے جب آپ ان سے کسی بارے میں مشورہ کرتے ہیں تو ان کا مشورہ آپ کو صحیح معنیوں میں گائیڈ کرتا ہے اور پھر یہ لوگ چونکہ ان کو ٹرسٹ کرتا ہے بندہ وہ اس کا استاد ہے اس کا استاد ہے اس کو وہ ٹرسٹ کرتا ہے اس لیے اس کے کہے گئے مشورے پر عمل کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو اس کے پرابلمز کو باقی لوگوں کے مقابلے میں ایون اس کی اپنی ذات کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کیونکہ وہ ٹیچر ہیں اب آپ دیکھو نا اب آپ سکول میں جاتے ہو پڑتے ہو دفتر میں کام کرتے ہو سپروائزر کے پاس جاتے ہو کیوں جاتے ہو بھائی اس لیے جاتے ہو کیونکہ آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہو کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے گا ٹیچر کے پاس جاتے ہو کہ وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے گا یہی معاملہ باطنی علوم میں بھی ہے کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے تو اس لیے بھائی یہی چیز ہوتی ہے جسے آپ زبان میں پیر کہتے ہیں تو کوئی پیر آسوان سے اتری بھی چیز نہیں ہوتی پیر کے کوئی سینگ نہیں ہوتے یہ آپ کا مربی ہوتا ہے اس لیے لوگوں نے کیا کیا ہے چیزوں کو اتنا الجھا دیا ہے کہ لفظ پیر سے خار کھاتے ہو یہ تو پتہ نہیں کون لوگ آگئے تو میرا بھائی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں اچھا سامجھ میں تو آگئی آپ کے پیر صاحب کون ہوتے ہیں جس طرح استاد شاگر کی گنجائش ہے ڈاکٹر مریض کی گنجائش ہے تو بھائی پیر مریض کی بھی گنجائش ہے تو پیر جب سمجھ میں آگئے آپ کو تو اس کی گنجائش بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ آپ کا ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کی باطن کو سوارتا ہے تو جب ظاہر کو سوارنے کے لیے دنیا کو سوارنے کے لیے ٹیچر آپ کو حضم ہو جاتا ہے تو باطن کو سوارنے کے لیے یہ تو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کو سمارنے کے لیے ٹیچر ہے اسے آپ پیر کہتے ہیں تو بالکل گنجائش ہے جی اور پیری مریدی کی گنجائش ہے مرید جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے اور پیر جو ہے وہ ٹیچر ہے ٹھیک ہے تو ہر شخص اپنی اصلاح کے لیے ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے جس سے وہ اصلاح لیتا ہے اپنی اصلاح فرض این ہے اور پیر کا ہاتھ پکڑنا اس کا ذریعہ ہے اس لیے اس کے جواز میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے مرید ایک طرح سے روحانی مریض ہے اور دوسری حیثیت سے تصوف کے علوم کا شاگرد ہے دونوں حیثیتیں چونکہ ثابت ہیں اس لیے مرید ہونا بھی جائز ہے اور پیر کا ہاتھ پکڑنا بھی جائز ہے تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ پیر ہوتا کیا ہے اور پیری مریدی کی دین میں گنجائش کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں